جو قیمت تھی وہ ادا کی بلکہ اگر ان تحائف میں سے کچھ تحائف انہوں نے اگر فروخ کیے تو اس میں جو منافع ہوا اس پہ بھی ٹیکس دیا اور اپنے انکم ٹیکس کی ریٹرنز میں انہوں نے اس کو فائل کیا اس کے اندر سو ایسا ہرگز نہیں ہے یہ جو درباریوں کو ٹولا جو حقائق مسک کرنے کے اوپر لگا ہے عوام کو میڈیا کے ذریعے گمراہ کر رہے ہیں کہ جی مراد خان نے کوئی چوری کر لی کوئی کرپشن کر لی ایسا ہرگز نہیں ہے اس فیصلے سے بھی نہ عمران خان صاحب چور نہ ہی کرپت ثابت ہوتے ہیں بلکہ ان کو ایک ایسی ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر جو ہے ڈسکولیفیکیشن کا فیصلہ دیا گیا ہے ان احساسوں کا جس کا وہ ٹیکس بھی ادا کر چکے اس پروفٹ پہ اور اس کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی شابل کر چکے اور جس طرح طریقہ انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے ہم بالکل اس ناانصافی پہ مبنی فیصلے کو اس غیرائی فیصلے کو ہم عدالت میں بھی چیلنج کریں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس قطعی طور پہ یہ اختیار نہیں ہے جس آرٹیکل کے تک جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے ڈسکولیفیکٹ لیا گیا ہے تو یہ ساری جو ملی بھگت ہے یہ چوروں کا جتھا جتنی مرضی کوشن کر لے ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ جو گڑا عمران خان کے لیے کھوتے ہیں اس میں یہ خود گرتے ہیں اور ان کے اپنے مقروض چہریں جو ہے قوم کے سامنے بے نکاب ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان مافیاس کا پہلے بھی مقابلہ کرتے رہیں اور اب بھی جو ہے بھرپور مقابلہ کریں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ قانون کے عدالت میں جو ہے سرکر ہوں گے انشاءاللہ سرکر ہوں گے جس طرح عوام اس پیسرے کے خلاف بھائی ٹھلی ہے جس طرح سے بھرپور مر میں سرکر مجھول ہیں تو اس پہ آپ کیا کہے کہ آج ہی لوگ مارچ کا آغاز نہیں ہو گئے دوسری میری بات دوسرا سوال یہ ہے کہ مصل ایک مون کی نائب صدر مریم لواز نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس پر گرتزار کر کے جو لوٹا ہوا پیسے وہ واپس لیے لیں اس پہ آپ کیاں رضی پر لیں جو میں جو دیکھیں ایسے جو بیانات دیے جا رہے ہیں اور جو جس طرح سے حقائق کو مفت کرنے کی کوشش کیا رہی ہیں ان لوگوں کی جانب سے کہ وہ جو چوروں کا ٹولہ جس نے کٹھے ہو کے مکمکہ کر کے ایک سازش کے تحت اقتدار پر قابض ہوئے اور اینال اور ٹو جنہوں نے لیا ہوئے ان کو ایسی باتیں زیب نہیں دے بھی عمران خان صاحب کو پہلے بھی پاکستان کی عالی عدلیہ نے صادق اور امین قرار دیا اور ابھی بھی میں نے آپ سے جس طرح عرض کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے وہ تحائف لیے ان لوگوں کی طرح نہیں زرداری اور نواز شریف اور گلانی کی طرح نہیں کہ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ دے کے قانون کے مطابق عمران خان صاحب نے جو کیبنڈ ڈیویجن قیمت تیہ کی تھی اس کا پچاس فیصد انہوں نے ادا کیا تو جو لوگ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ بلکہ مفت میں غیر قانونی طور پر گاڑیاں لے گئے وہ لوگ جو ہے پہلے اپنے گرے بال میں جھانگیں اور اپنے جو سوالات ہیں ان کا جواب تھے ہیں آپ کے سامنے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جیسا ممنوع فنڈنگ کیس کہ میں آپ کو صرف بتاروں گے الیکشن کمیشن کی جانبداری کے حوالے سے ان کی ناانصافی کے حوالے سے بجائے اس کے کہ عدالت کے فیصلے پر عمل کرتے اور ان سے پی ایم ایم پیپلز پارٹی اور جی ایو ایسے جو ہے ان سے ان کی فنڈنگ کے حوالے سے سوالات کیا جاتے ہیں تحریک انصاف کو جو ہے انتقامی کارویوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پھر دوسرا یہ ہے مریم نواز کے حوالے سے مریم نواز کے حوالے سے آپ نے کہا انہوں نے یہ کہا ہے مریم نواز کو بھی شرمانی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے مریم نواز وہ خاتون ہیں جو کنوکٹڈ تھیں مریم نواز وہ خاتون ہیں جن کے بھائی بنملہ اطراف کر چکے ہیں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ تو ہمارے ہیں ہم وہ ان کرتے ہیں میری بہن اس کی ٹرسٹی ہے نیلسون اور نیسکور ہماری کامپنیز ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں انہیں لک آفٹر کرتے ہیں اور ایک ٹی وی پروگرام میں جس میں ایک طرف میں تھا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی بیرون ملک جہدادیں ہیں اندر بھی کوئی جہداد نہیں اور میں اپنے والد کے ساتھ رہ رہی ہوں تو انہیں یہ بات کہتے ہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کب آ کر رہے ہیں یعنی کیلبری فونڈ کی موجد اور لتھڑی ہوئی ہیں کرپشن کے ان کیسز کے اندر کنوکٹڈ تھیں اور جن حالات کے اندر انہیں یہاں پر بیل اٹھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہم ان کے ان الزامات کی مضمت کرتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے عمران خان کو گرفتار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے یہ بتائے گا کہ آپ اس فیصلے کی روشی میں متقبیل میں سیول ملٹری ریلیشنز کو کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ اس کو کیسے آپ آپ بیل اٹھ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا بھی اداروں کے حوالے سے ایک خاص موقع ہو رہا ہے تو آج اس فیصلے کی تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں دوسرا پارلیمنٹ میں جانے کا پرقصت ہے کہ صاحب کا کوئی بلین ہے کیونکہ ظاہر ہے پارلیمنٹ میں آپ ہوتے تو زیادہ بہر ایکٹیب آپ کا پروٹیسٹ اور باقی چیزوں دیکھیں پارلیمنٹ میں قومی اسیملی کے حوالے سے جو فیصلہ تو پہلے ہی جو جماعت کا ہے وہ آپ کے سامنے کہ ہمیں اس الیجٹیمنٹ گورنمنٹ کو جو سازش کے تحت اقتصادہ قابض وہی اس کو نہیں ماند دوسرا یہ بات رہی ہے آپ کی جو سیول ملٹری ریشنشپ کے حوالے سے تو ہم بڑا واضح طور پر پہلے بھی اپنا موقف دے چکے کہ یہ جو جتھا اقتدار پہ قابض ہوا ہے ان کے پچھلے پانچ ماہ میں جتنے بھی آپ دیکھ لیں جتنی بھی کاروائی ہیں اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ملک کے اندر ایسے حالات کریٹ کر دیے جائیں کہ یہ لوگ پھر سے سیاسی شہید بن جائیں این آر او ٹو یہ پہلے ہی لے چکے ہیں نیب قوانین کے اندر تبدیلی کر کے یہ اپنی چوریاں کرپشن پہلی ماف کرا چکے کیسز پہلی ماف کرا چکے عوام کے اندر جانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں عوام کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں سوائے چوروں کو رلیف دینے کے انہوں نے پاس مینے میں کیا کچھ نہیں ہے تو جب عوام کو مبون نہیں دکھا سکتے اور اقتدار چلانے محکومت چلانے کے لیے ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے تو یہ ان کی صرف یہی کوشش ہے کہ ریاستی مزینری کو ریاستی اداروں کو استعمال کرتے ہوئے مخالفین کے خلاف جو ہے ایسی کاروائیاں کی جائیں انتقامی کاروائیاں کی جائیں اور عوام کے اندر یہ لوگ ہیں جو عوام کو اپنے ایسے ایسے اقدامات سے عوام کو بھڑکا رہے قومی اداروں کے خلاف لیکن یہ عمران خان صاحب ہی تھے جنہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایسے حالات نہیں ہونے دی اور آج جو حالات ہیں آپ کے سامنے اس وقت پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے خیبر تک عوام ہم نے کسی کو کوئی ڈیلی نہیں نکالی نواز شریف کی طرح کہ مجھے کیوں نکالا عوام خود از خود لوگوں نے باہر نکل کے جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں پورا من طریقے سے اس اس نائنصافی کے فیصلے کے اوپر جو ہے اس کی مضامت بھی کی جا رہی ہے اور اس کو مسترد کیا جا رہی ہے کی مضامت یہ بنائی ہے کہ جو باسی میں فیصلے ہو رہی ہیں پوریٹیکل انجیننگ ہوتی رہی ہے آج کا جو فیصلہ ہے وہ پوریٹیکل انجیننگ تو نہیں ہے اور اس کا کوئی فیسٹ ہو یہ تو نہیں ہوگا کہ جب عام انتخابات ہو رہے جائیں تو جو آپ کی پارٹی میں پرندے کٹھے کیے گئے تھے وہ اڑ جائیں ایسا تو نہیں ہوگا نہیں آپ کے سامنے پسلے پاس مہینے میں جتنے میروں نے تکامی کاروائی کی ہیں الٹا بلکہ جو ہے عمران خان صاحب اور طریقہ انصاف کی پوریٹی میں اضافہ ہی ہوا ہے اور ان کے اپنے مقروض شہرے ان کی نکام پالسیاں عوام کے سامنے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اس قسم کی کاروائیوں سے طریقہ انصاف یا عمران خان صاحب کی پوریٹی میں کسی قسم کا پرگیسے ہیں جیما صاحب یہ بتائیں جیما صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو طائف بیچے ان کے اوپر ٹیکس بھی دیا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ طائف بیچنے کی نوبت کیوں بیشائی کیا ان کے قراجات کم پڑ گئے تھے ان سے قراجات اپنے چلائے نہیں جا رہے تھے کیونکہ یہ تو اسٹیٹ کی پروپٹی تھی نا جو انہوں نے بیچ ڈالی اس کو اون کر کے یہ بیچنے کی نوبت کیوں آئی آپ لوگوں کے پاس دیکھیں یہ صرف عمران خان صاحب ہیں باقی بھی جو سرکاری ملازمین ہیں سب کو کسی کو پلوٹ ملتے ہیں کسی کو اور باقی تہائف ملتے ہیں کسی شکل میں تو جو پولیسی کے مطابق عمران خان صاحب جو انٹائٹنمنٹ تھی اس کے مطابق انہوں نے 50% جو رولز کہتے ہیں اس کے مطابق انہوں نے پی کیا اف کورس کوئی ضرورت ہوگی تو انہوں نے جو بھی ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کیا ضرورت تھی لیکن اس میں کوئی کے لیے لوگ بیشتے ہیں اپنی اپنی اشیاء اپنی ضرورت کے مطابق جو ضرورت پڑے تو لوگ اپنے کرتے ہیں اس لیے جو یہ لقائق کو توڑ موڑ کے بس کھر کے کہ جناب کوئی ایسی کرپشن ہوگی یا چوری ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ یہ جو تہائف اگر انہوں نے کچھ بیچے بھی ہیں تو ان تہائف پر جو پروفٹ ہوا اس میں ٹیکس انہوں نے ادا کر کے اپنے انکم ٹیکس کے ریٹرن کے اندر اس کے اندر انہوں نے اس کو اس کو ڈیکلیئر کیا جی جی صاحب یہ بتائیے گا کہ ناہیلی کا جو قنون ہے اس کے وجہ سے کچھ لوگوں کی یہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگوں کی یہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے نواز شریف صاحب بھی ناہیل ہوگئے اب مرانگر صاحب بھی ناہیل ہوگئے اب آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے کہ یہ ناہیل کا جو قنون ہے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو ون ایٹی تھری فور کے تحت نواز شریف صاحب کی پنامہ میں جو ناہیلی ہوئی اس کے خلاف کوئی اپیل کا حق موجود نہیں ہے اور یہ جو بات پہلے شیخ صاحب نے کی کہ پولیٹیکل انجنرنگ پانچ مہینے سے انہوں نے اور کیا 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 ہے سوائے پولیٹیکل انجنرنگ کر کے جو ہے مخالفین کو جو ہے ان پہ جھوٹے پرچے اور اس طرح سے جو ہے الزامات لگانے کے ان کو جو ہے اس قسم کے بابلات میں الجھانے کے علاوہ اس جتھا جو بیٹھا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے چالیس سال سے ایک دوسرے کے خلاف کیسز برات رہے ایک دوسرے کو چوڑ ڈاکو کہتے رہے اور یہ سارا جو کٹھا ہوا تھا سارا جتھا اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ لٹو اور فٹو اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ باتے ساری انہوں نے جو ہے کس طرح سے این ار او ٹول لیا اور اپنے جو ہے نیپ کیسز میں تدبیلی کر کے انہوں نے سارا یہ معاملات چنائے ہیں یہ ہے کہ پچھلے پانچ ماہ سے پی ٹی اے کہتی رہی ہے کہ ہم کیف ایلیکشن فرمیشن کے خلاف ریفرنس پیچیں گے کیونکہ وہ کی بظاہر جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ جانددار نظر آ رہے ہیں تو ریفرنس آج تک کیوں نہیں پیچھوائے گا جو آدھی یاد ہے ریفرنس پھریت یاد ہے ریفرنس تو دائر ہو گیا ہوا ہے دائر ہوا ہے تبھی تو اتنی تقریف ہی آچھا گوزر صاحب لاسٹ کویسچن ہے جی گوزر صاحب صاحب آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال تو یہ کہ جو فیصلہ ہوا ہے جس جدھے کی آپ بات کر رہے ہیں کیا اس جدھے کو کسی کی سپورٹ حاصل ہے جو اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں دوسرا میرا سوال کی ہے کہ خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک اسلام آبال میں جس بندے کی پوسٹنگ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے اس قسم کے ایک دامات ہو رہے ہیں تو کیا یہ فیصلہ جو ہے اس پوسٹنگ والے کا نتیجہ ہے دوسرا سوال آپ نے کہا میرے دو سوال ہیں ایک ہی کیا آپ نے ایک ہی بڑا باری ہے دیکھیں کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ میرے خیال میں قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے ہم اس کو کانسٹیٹیوشنل نہیں مانتے تو اس کے اگنسٹ انشاءاللہ ہم کورٹس میں جائیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کورٹسے ہمیں ریلیف ملے جائے گا دیکھیں نہیں جتھا جو ہے جس جتھے کا آپ اشارہ کر رہے ہیں انہیں جو کچھ پڑھایا سمجھایا سکھایا گیا تھا حالات بلکل اس کے الٹ ہو گئے تو اس کے بعد وہ پہنے ہوئے ہیں پرشان ہے کہ ہمیں جو کچھ بتایا گیا تھا ہمیں جو کچھ پڑھایا گیا تھا حالات بلکل اس کے اکثر الٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ بخلاہٹ کے اندر اس طرح کی ساری تدبیریں ہیں میرا خیال ہے کوئی اس طرح کی تدبیر ان کی کارگر نہیں ہوگی عمران خان کی مفہولیت کے بارے میں ان کے تمام اندازے جو انہوں نے لگائے تھے وہ غلط ثابت ہوئے اور اب حالیہ پنجاب کے زمنی انتخابات آپ نے دیکھ لیے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جائد کہ زمنی انتخابات میں پی ٹی ای اتنے سیٹیں جیت کے اور کم بیک ہوگی پنجاب کے اندر ان کی حکومت بنے گی سب سے بڑا جو سیٹ پیک ان کے لیے ہوا کہ وہ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد یہ جو پچھلے دنوں انتخابات ہوئے ہیں یہ پورے ملک کے اندر انتخاب ہوئے بائی الیکشن وہ تو ایک الکے سے ساتھ والے الکے سے عمران خان چالیس ہزار سے جیت رہے ہیں اور یہ بلوچ والے الکے پر ٹھپے لگا کہ آپ نے کہا جی یہ ہار رہے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا انیس پیس کا فرق تو ہوتا ہے لیکن اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا وہاں منپلیٹ کیا گیا جالسازی کی گئی ساری اس کو ہم مانتے نہیں کہ وہ فیر الیکشن تھا اگر یہ میں کہوں کہ تین چتھائی اکسریت سے ایٹی پرسنٹ کے حد تک ایکشن ہونے ہیں ٹرانسپیرنٹ انتخابات کے نتیجے میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو کوئی طاقت یہ سارے مل کے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ نہیں روک دے اب یہ بوکلان کے عالم میں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل لکتہ اس طرح کا پکڑیں جس کی آڑ میں عمران خان کو مائنس کریں اور پھر ان کا مقابلہ کریں ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگی اور اب یہ ایک چیز اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ساروں نے کٹھے ہو کے بھی دیکھ لیا آپ بہتر ان کے لیے یہی ہے اس جتھے کے لیے ہی تیرہ جماعتی جو ہے کہ یہ اب ایک نشان کے نیچے الیکشن لڑے ہیں اگلا اور وہ بھی آخری کوشش بھی اپنی کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی ان کو تاریخی نیچ سکست ہو بہت شکست ہو